موسیقی یہ ریڈیو زرنبش اردو کی آواز ہے میں ہمیرا بلوچ آپ سے مقاطب ہوں آج دو شمبے دسمبر کی سولہ تاریخ اور سال دوہزار انیس ہے بلوچ نیشنل مومیٹ اور بیو سو آزاب نے کوئٹا سے بلوچ خواتن کی جبری گمشدگیر پر تشویش کا اظہار کیا ہے لاپتہ بلوچ افراد کی بازیابی کے لیے قائم وائس فر بلوچ مسن پرسن کے اتجاجی کیمپ کو تین ہزار آٹھ سو سات دن مکمل ہو گئے ہیں وی لاغر اور آٹیس انیتہ جلیل نے معروف بلوچ سرفراز محمد کے خلاف عراسگی کا مقدمہ درج کروایا ہے بھارت میں متنازع شریعت بل کے خلاف اتجاج کا سلسلہ جاری ہے جز میں ہلاکتیں ہوئی ہیں ان خبروں کے ساتھ ساتھ بلوچستان سے دیگر سیاسی اور علاقائی خبریں بھی نیوز بلٹن میں شامل ہیں اس کے علاوہ عالمی خبریں بھی نیوز بلٹن کا حصہ ہیں آئے آج کے خبریں سارے ان بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ نیشنل موومنٹ کی مرکزی ترجمان نے کوئٹا سے بلوچ خواتین کی پاکستانی فوج کے ہاتھوں جبرگم شدگی کی ردعمل میں کہا ہے کہ پاکستان انسانی اقدار سے محروم ایک درندہ ریاست کی روپ دھار چکا ہے نہتے لوگوں خواتین اور بچوں کو دنیا کی کسی بھی جنگی صورتحال میں استثناء حاصل ہوتا ہے لیکن پاکستان کے لیے دنیا کے قوانین اور اخلاقی اقدار اپنی اہمیت کھو چکے ہیں بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ پرامن نہتے لوگوں خواتین اور بچوں کو درندگی کا نشان بنانے کے واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کی وجود ایک ناسور ہے اس کے مزید قائم رہنے سے نہ صرف بلوچ بلکہ عالم انسانیت کسی بڑے اور بھیانک حادثے سے دوچار ہوگا بینم ترجمان نے مزید کہا کہ بلوچستان میں پاکستانی مظالم اور بربریت نے ایک واضح انسانی علمیہ جنم دیا ہے اقوام متحدہ اور عالمی برادری کی مزید خاموشی ہماری قومی مشکلات میں بے پناہ اضافے کا سبب بن رہا ہے اب وقت آ چکا ہے عالمی برادری پاکستان کی اس درندگی و حیوانیت کے خلاف عمل اقدام اٹھائے بلوچ سٹوڈنٹس آرگنیزیشن آزاد کی چیرمن نے بلوچ خواتین کی اغوانما گرفتاری کے رد عمل میں بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک سوچی سمجھے منصوبے کے تحت بلوچ عورتوں کو اغوا کر کے ریاست قتل و غارت گری ظلم تشدد کی آخری حد تک پہنچ گئی ہے سوہرہ بلوچ کا مزید کہنا تا کہ آج بھی ریاست مختلف حربوں کے ذریعے بلوچ عورتوں کو استعمال کر رہی ہے عورتوں کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ اس طرح کی سرگرمیاں اس کی آزادی کی زامن نہیں ہیں بلکہ انہیں غلامی کی بدترین شکل میں جکڑا جا رہا ہے جو انہیں اپنے آپ سے اپنے قوم سے بیگانہ کر دے گی اب بلوچ عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ محکومی کا توق اپنے گلے سے اتار پھینکے اس خونی کھیل کا خاتمہ اور حق کو باطل میں تمیز کر کے ایک زندہ اور خود مختار قوم کے لیے اس جدجہد میں شامل ہو جائیں کوئٹا میں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے قائم وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی احتجاجی بھوک ہرتالی کیمپ کو تین ہزار آٹھ سو سات دن مکمل ہو گئے ہیں اس موقع پر وائس فور بلوچ میسنگ پرسنز کی رہنما ماما قدیر بلوچ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ حادثات افسوسناک ہوتے ہیں جو انسانی ضمیر کو جھنجوڑتے ہیں ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا گزشتہ دنوں آوران سے پاکستانی فورسز نے بلوچ خواتین کو لاپتہ کر کے بعد ازاں جھوٹے مقدمات میں پھنسا کر بعد میں رہا کر دیا وہ زخم ابھی تازہ تھے کہ کوئٹا کے علاقے ہزار گنجی سے خواتین و بچوں کو پاکستانی فورسز نے لاپتہ کر دیا ہے ماما قدیر نے مزید کہا کہ یہ واقعات انتہائی تشویشناک ہے اس حوالے سے ہم اپنی خدشات کا اظہار بارہا کر چکے ہیں یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا تو کسی بھی گھر میں کوئی خاتون محفوظ نہیں رہے گی بلوچستان کی پہلی ویلوگر انیتہ جلیل نے بلوچی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار کے خلاف حراسانی کے الزامات کے تحت ایف آئی آر درج کروا دی ہے گوادر تھانے میں انیتہ جلیل کی مدیت میں درج کی گئی ایف آئی آر میں کہا گیا ہے کہ بلوچی فلم انڈسٹری کے معروف اداکار سرفراز محمد اور بلوچ حسین نے ایک نامعلوم خاتون کے حمراہ ان کے گھر میں گھس کر ان سے بد کلامی کی اور انہیں حراسہ کیا گیا ایف آئی آر میں انیتہ جلیل نے مزید کہا ہے کہ اداکار سرفراز اور بلوچ نشے میں دھت تھے اور وہ گھر میں آتے ہی مجھے گالیا دینے لگے جبکہ سرفراز بار بار میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا رہا جس کے باعث میں اپنی جان بچانے کے لیے گھر کی کمرے میں جانا چاہا لیکن سرفراز باز نہیں آیا ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ گھر میں موجود دیگر افراد نے سرفراز محمد بلوچ حسین اور نامعلوم خاتون کو گھر سے نکال دیا ہے بلوچستان کے ساحل شہر گوادر میں ہفتے کے روز بلوچ سکولر شاعر مصنف اور لغت نگار مرہوم سید زہورشاہ حاشمی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کا ایک یادگار مجسمہ نصب کیا گیا ہے مجسمہ معروف ایرانی مجسمہ ساز حسن یادگار زیادہ نے میر عبدالغفور کالمتی ٹرسٹ کے تعاون سے بنایا ہے کوئٹا میں مشرقی بائی پاس میں واقع ایک گھر میں گیس لیکچ کے باعث دھماکے کے نتیجے میں تین افراد جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے دوسری طرف نوش کی غریب آباد میں بھی گیس لیکچ سے ایک گھر میں دھماکہ ہوا ہے دھماکے کی شدت سے کمرے کا چھت منحدم ہو گیا ہے جس سے ایک شخص زخمی ہوا ہے چاغی میں دالبندین بازار سے نامعلوم مسلح افراد نے ایک تاجر کے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے مغوی کے والد کی مدیت میں نامعلوم افراد کی خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے سابق وزیراعلا بلوچستان اور نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان اس وقت شدید سیاسی معاشی اور خارجی اور داخلی ادم استحکام کا شکار ہے بیروزگاری اور مہنگی سے عام آدمی کا پارلمان سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے عدلیہ اور میڈیا دباؤ کا شکار ہے ان کا کہنا تھا کہ اس نظام کے اندر ملک میں نہ معاشی اور نہ ہی سیاسی استحکام قائم ہوگی اور نہ ہی لوگوں کے درمیان آپس میں محبت کی فضاء قائم ہو سکتی ہے بندوبست پاکستان خیبر پختنخواہ میں محمد ایجنسی کی تحصیل پندیالے کے علاقے شیش محل گاؤں میں طالبان جنگجیوں کی جانب سے بچھائے گئے ایک ریموٹ کنٹرول بام حملے میں سابق امن کمیٹی کا ایک رضاکار شدید زخمی ہو گیا ہے دوسری جانب حملے کی ذمہ داری پاکستان بھر میں سرگرم شدت پسند تنظیم حضب الاحرار کی ترجمان ڈاکٹر عبدالعزیز یوسف زی نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک پیغام میں قبول کر لی ہے دوسری طرف کوہستان میں ایک مسلح شخص نے ایک گھر میں گھس کر فائرنگ کی ہے جس سے چار ہلاک ہو گئے ہیں پولیس کے مطابق کوہستان کے علاقے کولائی پالس میں فائرنگ سے ہلاک افراد میں خاتون بھی شامل ہے پاکستان پی پلس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ ان کی پوری پارٹی اس بات پر ڈٹی ہوئی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے اور ہمیں سیلیکٹڈ منظور نہیں کوئٹا میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں بلاول بھٹو زرداری کے کہنا تھا کہ اس وقت بلوچستان میں لوگوں کو حقوق نہیں دیے جا رہے بلوچستان میں دیگر صوبوں سے زیادہ وسائل ہیں مگر بدقسمتی سے بلوچستان کے لوگ محروم ہیں نالائک اور نا اہل حکمران بلوچستان کے عوام کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے پاکستان سے جاگرداری نظام شہید بھٹو نے ختم کیا اور عوام کو آواز دی پاکستان میں پنجاب کے وزیر اطلاع فیاض الحسن جوہان نے سرائی کی صوبہ نہ بننے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واضح اکثریت حاصل نہیں یہی وجہ ہے کہ سرائی کی صوبہ کا قیام ممکن نہیں ہے بندوبست پاکستان سندھ اور خیبر پخت انخواہ سے پولیو کی مزید تین کیسز سامنے آنے کے بعد رما برس پاکستان بھر میں پولیو سے متاثرہ بچوں کی تعداد سو سے تجاوز کر گئی ہے نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ این آئی ایچ کے اہددار نے بتایا ہے کہ پولیو سے متاثرہ ہونے والے تینوں بچے ہیں اور نئے کیسز زلہ میرپور خاص اور ثوابی سے رپورٹ کیے گئے ہیں ایران کی صوبہ خراسان سے متاثر افغانستان کی شہر ہر رات میں ایک بڑا جلوس نکالا گیا ہے جس میں ہزاروں مظہرین نے شرکت کی یہ احتجاجی جلوس افغان نوجوانوں کی طرف سے منظم کیا گیا تھا افغانستان کی سلام ٹرینز نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق مظہرین نے ایرانی حکومت پر فاطمیون لشکر اور طالبان کی مدد کا الزام آئید کیا ہے انہوں نے ایرانی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ سرحدی علاقے میں آبی وسائل پر قبضے کا سلسلہ بند کریں مظہرین کا کہنا تھا کہ وہ افغانستان کو شام بننی نہیں دیں گے بہارت میں شہریت سے متعلق متنازع ترمیمی قانون کے خلاف مختلف ریاستوں میں احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جہاں آسا میں احتجاج کی دوران حلاق ہونے والے افراد کی تعداد چھے ہو گئی ہے جبکہ آسا میں انٹرنیٹ اب بھی بند ہے البتہ کرفیو میں نرمی کر دی گئی ہے ریاست میں مظاہروں کی دوران 85 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا ہے امریکی وزیر خزانہ اسٹیفن منچن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ چند ماہ قبل سعودی عرب کی پیٹرولیم کمپنی آرامکوں کی تنصیبات پر ایران کی طرف سے کیے گئے حملوں کا حدف عالمی معیشت کو تباہ کرنا تھا ان کا مزید کہنا تھا کہ سعودی عرب میں تیونات کی گئی امریکی فوج صرف دفاعی مقاصد کے لیے ہے منچن نے کہا کہ اگر ایران نے ضروری شرائط پوری کر دیے تو اس پر عائد کی گئی اس پر لاغو تمام اقتصادی پابندیاں اٹھا دی جائے گی لیبیا کے مارشل خلیفہ ہفتر کی زیر کمان قومی فوج نے دار الحکومت ترابلس کے مشرق میں واقعی اہم ٹھکانوں پر قبضہ کرنے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے ایک انونٹری یونٹ نے اقوام متحدہ کی تسلیم شدہ قومی اتحاد کی فورسز کے خلاف لڑائی میں اہم تذویراتی علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے اور ترابلس سے گیارہ کلومیٹر دور واقع این زارہ کی نزدیک علاقے البیار میں شیلٹرز پر بھی کنٹرول کر لیا ہے لیبنان کے دار الحکومت بیروت میں حزباللہ اور عمل تحریک حامیوں کی پولیس سے جھڑپے ہوئی ہیں اس کے بعد فوج کو جائے وقوع پر طلب کر لیا گیا ہے جس نے شہر کے رنگ پول کے علاقے میں بگرتی ہوئی صورتحال پر قابو پا لیا ہے واضح رہے اس سے پہلے حزباللہ اور عمل تحریک حامیوں نے بیروت کے وسطی علاقے میں واقع شہدہ چوک اور رنگ پول کے نزدیک احتجاج کے لیے جمع ہونے والے مظاہرین پر دھاوا بور دیا تھا دوسری طرف لیبنانی شیعہ ملیشیا حزباللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصراللہ نے امریکہ پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ لبنان میں عوامی احتجاجی مظاہروں کو ایرام پر دباؤ کیلئے ایک حد کنڈے کے طور پر استعمال کر رہا ہے حسن نصراللہ کا مزید کہنا تھا کہ دنیا میں جو کچھ بھی رنما ہوتا ہے امریکی اس میں مداخلت کرتے ہیں وہ عوامی تحریکوں سے اس انداز میں ناجائز فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جس سے ان کے اپنے مفادات پورے ہوتے ہوں نہ کہ مظاہرین کی مفادات پورے ہو رہے ہوں سودان کے سابق صدر امر البشیر کو کرپشن کے ایک مقدمے میں دو سال کیلئے بحالی مرکز میں قید رکھنے کی سزا سنا دی گئی ہے جو ان کے خلاف قائم کیے گئے کرپشن کی کئی مقدمات میں پہلی سزا ہے خبر ایجنسی اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق امر البشیر کو سعودی عرب سے ملنے والے کرونوں ڈالر میں غبن کی جرم میں سزا دی گئی ہے یہ تیسارین بلوچ آج کی نیوز بلٹن کا یہی پر اختتام ہوتا ہے ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے